بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کی دریئے کچھ اکھائی پر تک پہنچے ہیں بڑے ڈسٹرونگ ہیں پانچ جو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بڑی خبر یہ ہے کہ شیرف صلی اللہ الرحیم نے آدھی رات کو کام کو غمگین کر دیا ایک واقعے کے حوالے سے بتاتے ہوئے ایک سائٹ پہ علیمہ خانم صاحبہ کی رہائی ہوئی ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ واقعہ پہ شایع علیمہ خانم اور عزمہ خانم صاحبہ کی رہائی ہوئی ہے اور دوسری سائٹ پہ اس قسم کی اطلاعات آنا انتہائی افسوس ناق ہے ویڈیو دیکھئے اور لائک ضرور کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کی دریئے کچھ اکھائی پر تک پہنچے ہیں بڑے ڈسٹرونگ ہیں پانچ اکوبر کو دی چوپے درنے دوران جو ون ون فکو کی پی کی جو پرسنالتی گاڑیاں تھی یہ لوگ جب واپس جا رہے تھے تو حضروں کے مقام پہ شدو بریگیٹ کے لوگوں نے ان کو گلتار کیا اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کیا اس کے بعد ان کی تقریف تصفتہ شروع ہوا ایک مقدمہ دوسرے مقدمہ کبھی ہے جیل کبھی دوسرے جیل اب جب ان کی زمانت ہوئی ساتھ میں انوازیب خانہ ہمارے واجبور سے ان کی اے ہیں سابقہ مینسٹر ہیں اور دوسرے ہمارے ایڈوائیسر ہیں ملت لیاقت بھائی وہ ان کو جب ریلیز ہوا اور ریلیز کے بعد پولیس نے پاکے راستے سے پکڑ کے ان کو تردون لائے ہیں وہاں پہ پیر جو ہیں ابھی گاڑیوں پہ فائرنگ کی ہے آج چلاتے ہیں اور ان کو جو ہیں اب کے تنے مقدمے میں گرمستار کیا ہے اور جواد یہ بنایا ہے کہ ملت لیاقت کے بیٹی یا بھائی جی نے ہم پہ عاملہ کیا بھائن 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 گئے اور گاڑیوں پہ گولیا ان کے نشان ڈال دی ہیں یہ ظلم ہے یہ جبر ہے جو لوگ رہا ہو گئے وہ کیوں آپ پہ فائر کریں گے اور کہاں شکریت سار کر کے آپ لائیں گے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ اس میں خوبی مسالہ ڈیز کروں گا اور میں ایسی سے میں آئیکورٹ سے بھی ریلیز کروں گا سو ویورز آپ نے جانا یہاں پہ شرف صل مروت بتاتے نظر آئے کہ پانچ اکتوبر کو اسلام آباد ڈیچو کے احتجاج مظاہرے میں خبر پختون خاصے آنے والے ریسکیو کی گاڑیاں اور ہمارے ایک ایم اے نے انور زیب خان اور سی ایم کے ایڈوائزر کو ادالت نے رہائی دی اس کے بعد واپس پشاور جاتے ہوئے راستے میں پولیس نے دوبارہ گریفتار کیا اور ان کو واپس ترنول لائیا گیا لیکن ترنول کے مقام پر ان کی گاڑیوں پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی اور اس ساری چیز سے شرف صل مروت نالا نظر آئے اور اس سب چیز کو انتہائی قابل افسوس قرار دیا برحال جو ویڈیو بنانے والا شخص تھا اس نے کیا ریکارڈ کیا ان ویڈیوز میں یہ ذرا دیکھ لیجئے قیدی وین حملہ اینی شاہد ویڈیو ثبوت کے ساتھ کہا ہے کہ قیدی وین اٹک جاتے ہوئے واپس اسلام آباد کی طرف مڑ گئی تھی تو پھر حملہ کیسے ہوا اسلام علیکم یہ اٹک کی طرف جا رہے تھے یہ واپس تینوں گاڑیاں جو ہیں وہ مڑ گئی ہیں اسلام آباد کی طرف یہ دوبارہ سے اسلام آباد کی طرف مڑ گئی ہیں ہمیں کہا کہ آپ آگے جائیں ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں لیکن ہم نے ایک گاڑی ان کے پیچھے رکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں اب یہ چار بچ کر چالیس منٹ پر یہ واپس ہو گئے ہیں ٹول پلازے سے واپس یہ مڑے ہیں اسلام آباد کی طرف جی ویورس آپ نے دیکھا اب تمام چیز واسع ہو رہی ہے کہ حملہ یہ کیسے پاسیبل ہے اور آخر کس نے کیا ہے اور کیسے کروا دیا گیا ہے ویڈیو نے ہر چیز ایکسپوز کر کے رکھتی ہے آپ میکسیمم شیئر کیجئے اسے سرور سبسکرائب بھی کیجئے ساتھ میں بھیل ایکن میں پریس کر دیں نیٹیفیکیشنز بھی آل پر سرکھ کیجئے